مراد آباد کے بھوچپور کے گاؤں کافی آباد نوازی راشن ڈیلر کے پتی سرین سنگھ کی چناوی رنجش کو لے کر گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی پولس حملہ والوں کا سراغ لگانے کے لیے چار ستمبر سے کئی ٹیمیں جانچ کر رہی تھی جس کا آج ایس ایس پی پبلو کمار نے پریز وارتہ کر کھلاسہ کرتے ہوئے بتائے کہ گرام کافی آباد بھوچپور تھانا چھتر کا آشیش نام کا ایک ابھیقت جیل میں بند ہے جس کے ذریعے یہ پورا شڑے انترہ چا گیا تھا اور گاؤں میں پرانے بیوات کے چلتے ان دونوں ابھیقتوں نے گھٹنا کو انجام دیا تھا آگے بھی اس کی جانچ ایس او جی اور سرولانس دوارہ چلتی رہے گی اس گھٹنا کے کھلاسے کو دیکھتے ہوئے مراد آباد ڈی آئی جی شلپ ماتھوڑ نے پوری ٹیم کو پچاس ہزار انام کی بھی گھوشرا کی ہے جا کر دی گئی تھی اور اس کے سمبندھ میں تھانا آستانیاں پر مقدمہ درش کیا گیا تھا اور چھترادیکاری تھاگر دوارہ کے دوارہ جو ہے بیویشنا پرارم کی گئی تھی چونکہ اس گاؤں میں پرانے بیوات بھی تھے جھگرے تھے اور جو انپوٹ ملی تھی اس گھٹنا کا صحیح آناورن کرنے کے لیے ہم نے ایس پی آرے صاحب کے نتریتو میں کئی ٹیمیں بنائی تھی جس میں ہمارے تھانا پرباری تھے اور ساتھی ساتھ ایس او جی پرباری سرویلان سیل آدھی بھی سبھی لوگوں نے اس میں کام کیا آج اس پوری گھٹنا کا سفلتہ پربک اناورن کرنے میں ہمیں سفلتہ ملی ہے جس میں اس گھٹنا کو کاریت کرنے والے دو اپرادھی جس میں سے ایک ڈیلاری چھتر کا رہنے والا ہے اور دوسرا بیلاری چھتر کا رہنے والا ہے ان دونوں اپرادھیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ ملی ہے اس کے پاس سے وہ موٹر سائیکل بھی برامت ہوئی ہے جس موٹر سائیکل سے اس گھٹنا کو کاریت کیا گیا تھا ساتھی ساتھ اباید اسلحے بھی برامت کیے گیا ہے جن اسلحوں کے مادھیم سے کا اپیوک کر کے اس گھٹنا کو کاریت کیا گیا تھا